قَالَ اللَّهُ تَعَالَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ مَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ النَّمِينُ كَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آج یکم ربیو الول چولہ سو چھالیس سنِ حجری چھ ستمبر دوہزار چوبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم موزن کو اذان کہتے سنو تو جیسا وہ کہے ویسا کہا کرو یعنی اذان کا جواب دو اور جب اذان پوری ہو لے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور پھر ارشاد فرمایا کیا فرمایا پھر کیا کرو سُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَقَامٌ فِي الْجَنَّةَ لما لکھتے ہیں کہ یہ وسیلہ کیا ہے یعنی ایک ہے حضور کو وسیلہ بنانا لیکن حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا پھر میرے لئے وسیلے کی دعا کیا کرو ہم جیسا کہ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں وَآتِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ کہ اللہ اپنے محمد کو تو وسیلہ عطا فرما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وسیلہ کیا ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مَقَامٌ فِي الْجَنَّةَ یہ ایک مقام ہے جو جنت میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ یہ جنتی مقام اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کرے گا لیکن میں وہ ہستی ہوں جسے اللہ رب العالمین واحد ہستی ہوں جسے وہ ایک مقام ایک ہی شخصیت رب العالمین اتا فرمایا گا تو اس لئے علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آپ کا ایک خاص مقام ہوگا یوم محشر میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمائے گا اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور آپ کی حمد بیان کریں گے اسی طریقے سے جس طرح دنیا و آخرت میں اللہ نے حضور کو نرالہ مقام اتا فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں بھی حضور علیہ وسلم کو نرالہ مقام اتا فرمائے گا وہ مقام جو کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا اور ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کریں اور حضور کے لئے وسیلے کی دعا کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مقام تو حضور کے ساتھ خاص ہے وہ تو اللہ تعالیٰ حضور کو ہی عطا کرے گا لیکن حضور کے غلاموں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا وسیلہ کرنے والے ہوں گے حضور کے صدق رب العالمین اس مقام وسیلہ کے قریب حضور کے غلاموں کو بھی جگہ آتا فرمائے گا کہ جب حضور اس مقام پر ہوں گے اور حضور کے ارد گرد آس پاس حضور کے غلام ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے غلاموں کو دیکھ کر اس طرح انہیں وہ دعائیں یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے دیکھو تم میرے لئے وسیلے کی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے وسیلے سے ہی جنت کا داخل آتا فرما دیا ہے اس لئے درود بھی پڑھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وسیلے کی دعا بھی کرنی چاہیے ایک مرتبہ برکت کیلئے درود پاک پڑھئیے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم حق کو خلط ملت نہ کرو مکس اپنا کرو باطل کے ساتھ ایک تو حق کو ملاؤ مت اور فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو چھپاؤ مت جبکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تمہیں پتا ہو تم جانتے ہو ماہ ربی الول کی آج پہلی تاریخ ہے اور یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مہینہ ہے یعنی جتنا ہو سکے اشاقانِ رسول اس مہینے میں کسرت سے حضور علیہ السلام کا ذکر کریں اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی یاد کریں کیونکہ پورا سال شاید جس طرح مثال سمجھانے کے لئے کہ عموماً لوگوں کو اپنے بارے میں یا کسی خاص رشتے کے بارے میں خیال نہیں رہتا پورا سال گزر جائے لیکن جس دن اس کا پیدائش کا دن آ جاتا ہے یومِ ولادت جس کو ہم برثڑے کہتے ہیں جب وہ آ جاتا ہے تو عموماً لوگ یاد کرتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں یاد کرتے ہیں کہ یہ مہینہ میرے بچے کی پیدائش کا دن ہے تو اس مہینے میں خاص اس کی اس آمد کے دن کو اس کی پیدائش کے دن کو یاد کیا جاتا ہے بنا تشبیح کے تمثیل کے اسی طرح ہمیں چاہئے کہ یہ مہینہ جو ہمیں حضور علیہ السلام کی آمد کی یاد دلاتا ہے یہ مہینہ ہمیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا بتاتا ہے اور جب آپ کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو یقیناً حضور علیہ السلام کی یاد آتی ہے حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے چرچے ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں رشاد فرما دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کیا کرو تو ہمارے لئے ایمان والوں کے لئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور آپ کے بارے میں قرآن میں ہی کہا گیا وَمَا رَسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کو سرابہ رحمت بنایا ہے آپ سر تاپہ اپنی امت کے لئے رحمت ہی رحمت ہیں اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آبن سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر اللہ فرما رہا ہے اس کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں وہ خوش ہوں وہ خوشی کا اظہار کریں کتابوں میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ بیان کیا گیا ایک مزرگ فرماتے ہیں حدیث پاک نہیں ایک مزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر پر خوشی کا تذکرہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی فرمایا جو ہماری آمد پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ خوش ہونا خوشی کا اظہار کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ وہ مہینہ ہے جو حضور کی آمد کا تذکرہ کرنے حضور کی آمد کے چرچے کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نعمت ہیں اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں کسرت سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور جو آئے کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاو توریت شریف میں جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی تھی ان صفات کو یہودی کیا کرتے تھے چھپا لیتے تھے جب کہیں توریت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت دیکھتے اسے ڈھک لیتے اس پر ہاتھ رکھ لیتے باقاعدہ جب اپنی امت کو اپنے یہودیوں کو اپنی قوم کو وہ لوگ سناتے توریت پڑھ کر اور جہاں حضور کی شان آتی وہاں یا تو ہاتھ رکھ لیتے اس کو یا پھر اس کو خلط ملت کر لیتے چھپاتے نہیں اگر چھپانا پاتے تو پھر اس کو ادھر ادھر کی الفاظ سے بدل کر اپنی قوم کو بتاتے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاو مت اور چھپاو مت کیا معلوم ہوا کہ حق سے مراد کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب تم جانتے ہو حضور کی یہ شان ہے جب تم پہچانتے ہو کہ حضور کا یہ مقام ہے تو پھر تم اسے چھپاتے کیوں ہو کیونکہ ایک شخص تھا جو یہودی تھا جب وہ توریت پتا تھا تو اس نے دیکھا کہ چار جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا محمد توریت میں اس نے کیا کیا اسے مٹا دیا اگلی بار جب اس نے توریت کھولی تو دیکھا کہ اب چار کی جگہ آٹھ جگہوں پر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا نگر آیا اس شخص نے بڑی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ نفرت کرتا تھا کہ محمد کا ذکر توریت میں کیوں ہے اس نے پھر اسے آٹھوں جگہوں سے مٹایا اگلی بار جب پھر اس نے توریت کھولی تو اب آٹھ کی جگہ بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توریت میں نام لکھا ہوا پایا وہ شخص سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو کہ یہ اللہ کے آخری نبی سچے نبی ہیں جن کے نام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے تو میں اسے چھپانے کی بجائے کیوں نہ اسے محبت کے ساتھ اس میں باقی رہنے دوں اور ان پر میں ایمان کا اظہار کروں کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ اظہار کیا اور اس نام پاک اسم گرامی اسم محمد پر ایمان کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہی جب اس کا انتقال ہوا تو دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اور صرف نام محمد کے تعظیم کی برکت سے جنت میں داخل آتا فرما دیا تھا تو یہ معلوم ہوا کہ حضور کے نام کی تعظیم کرنا حضور کے نام کا چرچہ کرنا اسے بجائے چھپانے کہ اسے ظاہر کرنا اور اسے محبت کا اظہار کرنا یہ دراصل دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ ہے اسی لئے خوب کسی نے لکھا کہ نات سنتا رہوں نات کہتا رہوں آنکھ پرنم رہے دل مچلتا رہے نجم نام محمد زباں پر رہے ذکر ہوتا رہے سانس چلتی رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ذکر کریں آپ کا چرچہ کریں آپ کے مقام کو ظاہر کریں آپ نے فرمایا روایت میں لکھا علماء نے اس کی مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم رشاد فرمایا فَمَّا زَبَدُ فَيَدْهُ بُجُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْقُسُ الْفِلَرْضِ فرمایا جب بارش برستی ہے اور اس برسنے والی بارش سے جو پانی زمین پر آتا ہے اس سے کچھ جھاگ اٹھتا ہے تو فرمایا وہ جھاگ یا بلبلے وہ تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو پانی ہے وہ باقی رہ جاتا ہے پر وہ پانی پھر زمین میں جذب ہو کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ اس کے ذریعے زمین پر سبزہ اگتا ہے زمین پر ہریالی آتی ہے تو فرمایا ایسے ہی باطل کی اور حق کی مثال ہے کہ حضور وہ حق ہیں جن کو باطل بظاہر چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آخر کار باطل دب جاتا ہے مٹ جاتا ہے چھپ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر فرما دیتا ہے ایسے یعنی مصطفیٰ کی نات مصطفیٰ کا ذکر نہ دبتا ہے نہ چھپتا ہے نہ مٹتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ اسے حضور کے ذکر کی برکت سے اور بلندی عطا فرما دیتا ہے شاعر نے خوب کہا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفانہ لکا ذکرک کا ہے سایا تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور ابو جہل سے لے کر آج تک دیکھئے کتنوں نے حضور کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی حضور کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی لیکن اللہ تعالیٰ مسلسل حضور کے ذکر کو بڑھا رہا ہے کسی نے خوب کہا وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے کتاب میں لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کو یعنی حضور کے نام کو ذکر کو بڑھایا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ذکر کرنے والوں کو بھی رفعتیں بلندی شانیں عطا فرماتا ہے تو ایک آیت کی تعبیر کیا ہوئی کہ اللہ نے فرمایا حق کو نہ چھپاؤ اور حق کون ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آیت یعنی خدا کی نشانی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کریم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُو بِي آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا کہ تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ خریدو یہودی کیا کرتے تھے کچھ پیسے لیتے اور پیسے لے کر اللہ کی آیتیں اور اللہ کی آیتیں کون سی جن میں حضور کی شان ہوتی تھی جن میں حضور کا مقام بیان کیا ہوا ہوتا تھا وہ آیتیں بدل دیتے تھے ان آیتوں کے اندر تبدیلیاں کر دیتے تھے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میری آیتوں کو یعنی ذکرِ مصطفیٰ کو بدلو مت ذکرِ مصطفیٰ کو جیسا میں نے قرآن میں نازل کیا ہے اتارا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو اور جو حضور کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے ان کی شان سے میرا مقام معلوم ہوتا ہے حضور کا ذکر کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے آلہ دلت فرماتے ہیں تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑ و ضرور فرمایا یہ حضور کا ذکر ایسی نشانی ہے ایسا ذریعہ ہے کہ جس طرح فرمایا کبھی کبھی چیز سے دیکھ کر دوسری چیز کا اندازہ ہوتا ہے اور کبھی الٹ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کا اندازہ ہوتا ہے فرمایا یہ دلیلِ لمی اور دلیلِ انی کہلاتا ہے جیسے کوئی کہیں آگ کو دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ آگ ہے تو آگ کے ساتھ دھوان بھی اٹھتا ہے کبھی دیکھتا ہے اور کبھی نہیں دیکھتا لیکن ہوتا لازم یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی تپش کہ جب آگ دیکھے گا تو اس کی تپش کو سمجھ لے گا تو فرمایا کہ چیز کو دیکھ کر اس کے لازم کا ادراک کر لینا یہ دلیلِ انی ہے اور اس کے لازم کو دیکھ کر اس چیز کا ادراک کر لینا یہ دلیلِ لمی ہے تو فرمایا کہ جو خدا کو دیکھے گا وہ حضور کو پہچان لے گا اور جو حضور کو دیکھے گا وہ خدا کو پہچان لے گا تو فرمایا اس سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود کہ اللہ نے تمہیں ایسی شان عطا فرمائی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تو حضور کا در ہی رب کا در ہے تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانی ہے اللہ کی ایسی روشن نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ وَلَا تَقْتُمُونَا کہ تمہیں چاہیے کہ اس نشانی کو جو اللہ کی آیت ہے اور یہ جو حق ہے اللہ کی طرف سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تم کھول کھول کے بیان کیا کرو اس کو چھپایا مت کرو اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبیل اللہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے کس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا راستہ ہیں اور فرمایا ایک تفسیر میں کہ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے فرمایا بِكِتْمِهِمْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ کہ جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کو آپ کے ذکر کو چھپاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے سے ہڑ جاتا ہے تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو حضور کے راستے پر چلنا ہوگا کیونکہ حضور کا راستہ ہی صلی اللہ کا راستہ ہے حضور کے ذکر سے نہ گھبرائیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے لئے شان سمجھیں اپنے لئے احترام سمجھیں اپنے لئے سعادت سمجھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں صرف راضی عطا فرماتا ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس سے گزرے اور توریت جب اس توریت کے اندر حضور کا ذکر دیکھا تو اس یہودی نے اس توریت میں حضور کے ذکر کو چھپانے کی کوشش کی اس کا پاس ہی ایک بیٹا تھا جو بستر پر پڑا تھا بیمار تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے ارشاد فرمایا کہ توریت میں میرے بارے میں جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے تو وہ باپ بولا کہ توریت میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں اس نے چھپا لیا لیکن جو بیٹا تھا جو یہودی ہی تھا بستر مرگ پر تھا بیمار تھا اس نے اپنے باپ کے جھوٹ کو حضور کے سامنے آشکار کر دیا اور کہنے لگا اے محمد آپ کی شان میں نے توریت میں پڑھی ہے میں پڑھتا ہوں اور اس نے باپ سے وہ توریت لے کر پڑھنا شروع کی اور جہاں جہاں حضور کی شان تھی اس کو اس نے پڑھا اور حضور کے سامنے اس کا اظہار کیا حضور کے اس ذکر کو واضح کیا مرنے سے پہلے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے میرا ذکر کیا ہے میں رب کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا اتنا کہا اور اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اے شخص اس باپ سے اس کو مخاطب کیا کہ دیکھو تم نے میری ناتھ چھپائی تم محروم رہے ایمان سے لیکن تمہارے بیٹے نے میری ناتھ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی سعادت عطا فرما دی ہے مرنے سے پہلے یہ مسلمان ہو گیا اور اللہ نے اسے ایمان کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا جنت کی نعمتوں کے اندر مزے لے رہا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ایسے گھبرانا نہ چاہیے بلکہ حضور کے ذکر کو کھول کر بیان کرنا چاہیے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کھول کھول کر بیان کرنا چاہیے یہی مقصد ہے اس مہینے کے اندر حضور کا ذکر کسرت سے کیا جانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا آپ کے مقام کا آپ کی شان کا اظہار ہو لوگ حضور کی صیرت کو سنیں حضور کی صیرت کے بارے میں سن کر اسے اپنی زندگی میں نافذ گھنیں دیکھئے ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں جو ایک طرح سے مشعل رہاں ہیں ایک ہے قرآن جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی صیرت کہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے تو اس کی زندگی سمر جائے دنیا و آخرت اس کے لیے اچھی ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کے ذکر سے ہمیں اپنے دلوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے یادِ مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے